زلزلے کی جھٹکے محسوس کی گئے ہیں خیلدہ آپ بتائیے کہ یہ ہم اس نتیجے پر تو پہنچ گئے کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کی پاکستانی سیاست کی پاکستانی جو بھی سیٹ اپ ہے اس کی ایسی رسوائی ہو گئی ہے کہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کے اندر پیسہ چلا ہے اب ہم کسی کا نام نہیں لیتے وہ اپوزیشن کے کوئی رہنماؤں حکومت کے کوئی رہنماؤں کے کوئی رہنماؤں رسوائی بیسیکلی پاکستان کی مجموعی طور پر ہو رہی ہے جیسے کہ کمر درشاد صاحب کہہ رہے ہیں ہم کیا اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں مسلم لگ نون پاکستان پی پرس پارٹی الیکشن کمیشن پی ٹی آئے اور حکومت کے لوگ کہ یار کوئی ایسا نظام بن جائے جس کے اندر ٹرانسپرینسی ہو جس میں پیسہ کم از کم نہ چلے یہ رسوائی تنواہ ہو اس جمہوریت کا فائدہ کیا ہے جس کے اندر پیسے دے کر بندہ سینیٹر بن جاتا ہے جس کے پاس پیسے وہ سینیٹر بنوا لیتا ہے اگری کریں گے کھلتا سب پہلی بات جو ہم نے پی ایم 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 نے ٹکٹ دی ہے پنجاب میں آپ بتائیں کون سا مافیاز کا بندہ ہے سارے ورکر ہیں سارے کارپون ہیں پارٹی کے اور انہوں نے ان کو پارٹی نے انتخاب کیا ہم کا دوسرا ہم نے ایٹی تھری آئے ووٹ تھے کومی سیمٹی کے ہم نے پی پلس پارٹی پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا پی پلس پارٹی کا کینی ڈیٹ تھا ہم نے گیلانی کو ووٹ دیا اور آپ نے دیکھا جو ہماری خوار تین کی جو میمبر تھی امیدوار تھی وہ بھی ایک ورکر ہے تیس سال پرانی ورکر میرسول کمیٹی کی پہلے میمبر ہے اسلامباد میں تو ہم نے صاف شفاق ساری پریکٹس کیے پی ایم ایم نے اور پی ڈی ایم نے اب جو بات ہے کہ ادارے آزاد ہے یہ ہمیں الزام لگاتے تھے کہ اداروں پہ ہم حملہ کرتے ہیں مگر آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے اور حکومت نے کس طرح الیکشن کمیشن پہ حملے کیے کس طرح پیچر اٹھا لی یہ اس ملک کے مزیراعظم نور نے سپریم گورٹ میں حملہ کیا ہوا ہے سیر بڑا زبدت سملا کیا تھا دیکھیں آپ ہم ہمیشہ ماضی میں ننار ہیں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی مجیراعظم الزام لگاتے ہیں اداروں کے اترام کی بات کرتے ہیں کس طرح انہوں نے اداروں کو متنازہ بنانے کی کوشش کی ہے کس طرح عملہ کیا ہے الیکشن کمیشن پہ ہم یہی کہتے ہیں ہمارا بیان یہ ہے کہ ادارے تمام آزاد ہو اپنا کام کرے ادارے سارے آزاد ہو شاہ صاحب جو کھیل داستہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی منصفانہ طور پر اپنے کارکونوں کو ٹکٹ دیئے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بہت ہی سنجیدہ بہت ہی کارکون لیول کے لوگوں کو دیئے شاہ صاحب آپ بیسے اس بات سے متفق ہے کہ پیسہ نہیں چلنا چاہیے اور کوئی قانون سازی ہو جائے ایسی دیکھیں فیصل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات پر سنجیدہ ہوتی ہے کہ جو بھی ڈسکشن ہو جو بھی قانون سازی ہو وہ نیشنل اسیمبلی میں ہو پارلمیٹ میں ہو دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عوضے کو تو مزاق بنا کے رہ دیا ہے وہ تو ایک آرڈیننس بنانے کی مشین ہو گئے ہیں پہلے فائز عیسیٰ صاحب والا آرڈیننس اب یہ ایک آرڈیننس دیکھیں آرڈیننس تب نکالا جاتا ہے جب آپ کے دونوں ایوان جو ہیں وہ فعل نہ ہو یا کسی وجہ سے انہوں نے ان سیشن نہ ہو یا آپ کو ضرورت ہو جب ان کی اویلیبلیٹی نہ ہو جب آپ کی نیشنل اسیمبلی بھی پوری طرح فعل ہے سینٹ بھی اویلیبل ہے چاروں صوبہی اسیمبلیز بھی چل رہی ہیں تو ایسے آرڈیننس نکالنے کی ضرورت کیا تھی بات کرتے ہیں یہ کمر صاحب نے جو بہت اچھی بات کی کہ الیکشن کمیشن ایک بطر معصوم سا ادارہ ہے دیکھیں ادارہ کوئی بھی معصوم سا نہیں ہوتا ادارے اپنے بائی دل لاؤ اگر چلیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا الحمدللہ الیکشن کمیشن نے بہت اچھے فیصلے کی ہیں اور جب فیصلہ الیکشن کمیشن نے بائی دل لاؤ کیا تو دیکھیں وزیراعظم پھٹ پڑے اور اس سے پہلے وزیراعظم صاحب بلکل خاموش تھے کہ اتنے سالوں سے فارن فنڈنگ کیس کو کبھی آج تک کس چھیڑا ہی نہیں گیا اس وقت تک وزیراعظم کے حساب سے الیکشن کمیشن ٹھیک کام کر رہا تھا سنجرانی صاحب کے الیکشن میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا سارے سب چیزیں ٹھیک تھی اب اگر الیکشن کمیشن نے ڈسکا والا فیصلہ دے دیا یہ سیکرٹ بیلٹ والا الیکشن کروا دیا خوش اسلوبی سے پورے پاکستان میں الیکشن ہو گیا اس پہ الیکشن کمیشن پہ اعتراضات کیا وزیراعظم پاکستان دے گئے میں کمر صاحب کو ایک بات یاد کراتا چلوں شروع میں بھی جب تحریک لبیک پاکستان نے ایک دھرنا دیا تھا مروم علامہ خادم رزوی صاحب نے تو اس وقت بھی جو انہوں نے تقریر کی تھی چلیں انہوں نے کچھ بھی بول دیا یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے وزیراعظم پاکستان نے وہی الفاظ نیشنل ٹیلیویجن پہ لائیو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے فلاہ انسٹیوشن کے بارے میں یہ بول رہے ہیں انہوں نے ہمارے دوسرے انسٹیوشن کو یہ کہہ دیا اچھا پوری دنیا میں سنایا گیا کہ ہمارے پاس ایک دھرنا ہوا اعتجاج ہوا اس سے ہم خود ہی فیس کرتے تو اچھا تھا نہیں انہوں نے یہ بیان کرنا لازم سمجھا پوری دنیا کو بتا دیا اور پوری دنیا میں جھگس آئی ہوئی آپ یہی مثال لے لیں وہ پی آئی اے کے پائلٹس کی وہ بے وکوف سا وزیر انہوں نے لگا دیا پوری دنیا میں آپ سوشل میڈیا چیک کر لیں کہ آپ کے جتنے بھی پاکستانی ہمارے بائی وین دوسرے ملکوں میں بھی ائر لائنز میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے انڈیا کے اندر دو ہزار پائلٹ نکلا ہے جالی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ادارہ بائی دا بک کام کرے گا وہ اس وزیر آزم کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ یہ بیچارہ خود سیلیکٹڈ ہے اس کو خود پتا نہیں تھا کہ اس کو کنٹینر سے جا کے وزیر آزم آس میں اس طرح بٹھایا جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا